ہیلو گائز ویلکم بیک ٹوار چینل ٹی جے بلانگز آج ہمارا اسٹیچ اف یونیٹی کا دوسرا دن اور اس دوسرے دن کی شروعات میں کرنے والا ہوں سائیکلنگ کے ساتھ میں نے الیکٹرک سائیکل بک کی ہے جس کے چارجے سے چار سو روپے آپ کو سائیکلنگ اگر کرنی ہے تو آپ کو سائیکل ملے گی ویلی او فلاور سے میں اپنے بی آر جی ہوتل سے آیا ہوں شریشت بھارت بھون اور یہاں ہم کر رہے بس کا ویٹ اور جب بس آ جائے گی وہ ہمیں لے جائے گی ویلی او فلاور تک اور وہاں سے ہم کرے گے سائیکلنگ کی شروعات آپ کو اگر سائیکلنگ کرنی ہے تو اس کی بھی الگ الگ چارجے سے الیکٹرک سائیکل کے چار سو روپے نورمل سائیکل کے دھائی سو روپے اور کپل سائیکلنگ کے بھی چار سو روپے جو چھے سے سات کلومیٹر تک آپ چلا سکتے ہیں تو بنے رہیے میرے ساتھ آج ہم کرے گے سائیکلنگ اور آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بنے رہیے میرے ساتھ تیچھے ویلوگ اور بہت دن ہو گئے ویلوگ بنائے بھی تو کچھ اگر گلتی ہو گئی ہو ویلوگ بنانے میں کچھ مشٹیکس ہو رہی ہو تو اگنور گھر دیجئے گا یہاں چکی ہماری بس اس بس میں ہم جائیں گے اسٹیج او ویلیٹی کے پارک اب یہ دھیان رکھئے گا آپ کو جو بھی بس ملے گی شریشت بھارت بھون سے ملے گی وہ آپ کو لے جائے گی اسٹیج او ویلیٹی کے پارکنگ تک اور پھر وہاں سے آپ کو جہاں بھی جانا ہے آپ جا سکتے ہیں وہ دوسری بس لے جائے گی ہم کرنے والے ہر سائکلنگ سٹارٹ ہم کرنے والے ہر سائکلنگ سٹارٹ یہاں سے ایک روڈ ہے ڈینو ٹرے کا آپ کو ایک بورٹ دکھ رہا ہوگا جو فرنٹ پہ گھڑے ہوں ڈینو ٹرے کی جو بورڈ ہے جیسے آپ اس بورڈ کے نیچے سے ڈینو ٹرے کی جاتے ہیں گرنے کا ڈر ہے تو آپ کو وہ گلتی نہیں کرنی تو سلوپ میں جب بھی آپ آؤ گئے ہمیشہ دونوں بریک کے اوپر ہاتھ رکھوکے اور دیرے دیرے آؤ گیا گائز آپ دیکھ سکتے ہیں سائکلنگ کے مجھے لیتے ہو رہے ہیں چلتے جائیے چلتے جائیے سائکلنگ کے مجھے لیتے جائیے ایلیکٹرک سائکل چلاتے وقت بس تھوڑا سا دھیان رکھیے گا کئی بھائے ایلیکٹرک میں سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے سائکل کی باقی چلتے رہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے ہم جو چلنے لگے چلنے لگے ہے یہ راستے ہاں ہاں منزل سے بہتر لگنے لگے ہے یہ راستے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور ویڈیو پسند آئے تو آپ کو پتہ ہی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بنے رہی ہے کیجئے بلوکس کے ساتھ کوشش کیجئے کہ آپ صبح کے ٹائم پر ہی سائیکل رائٹ پر آئے آٹھ سے دس کا بہت اچھا ٹائم ہے صبح صبح آپ کو کیا ماحول بھی اچھا ملے گا کیونکہ آپ دن میں کریں گے تو گرمی بہت ہو جائے گی تو کوشش کیجئے کہ صبح کا سلوٹی لیجئے آٹھ سے دس کا بہت شاندار سلوٹ ہے موسم بھی بڑھیا دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار ویو ایسے ویو کا نظرہ آپ کو دیکھنا ہے نا گائز تو سائیکل رائٹ تو ضرور کیجئے گا اسٹیچ او بینیٹی آئے تو سائیکلنگ ضرور کیجئے گا بہت مجھے آئیں گے آپ کو اور صبح آٹھ سے دس کا سلوٹ بہت ہی اچھا سلوٹ ہے اچھا لگے گا آپ کو اسٹیچ او بینیٹی آئے تو سائیکلنگ کا مزہ تو ضرور لیجئے اے ون مجھے آگے ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں نرمدہ ٹینٹ سٹی بھی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں چلتے رہی ہے چلتے جائیے چلتے جائیے گائز ویڈیو پسند آئے آپ کو پتائیے کیا کرنا ہے پلیز آپ کے لئے بنا رہا ہوں لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور خوب سارا شیئر کیجئے گائز یہ ہے ٹینٹ سیٹی نرمدہ یہ سارے سائیکل رائیڈنگ کرتے ہوئے یہ ہے اوراکو ٹینٹ اور ٹینٹ ٹینٹ ہے ٹینٹ ہے ٹینٹ ہے ٹینٹ ہے ٹینٹ ہے بھئی ایک بات پوچھنی تھی کیسا رہا ایکسپیریونس آپ کا بڑیا مجھے آئے اچھا لگ رہا ہے سب کو بلکل 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 سب کو بہت مجھے آ رہا ہے میرے ساتھ دوسرے بھی لوگ تھے سب کو بہت مجھے آ رہا ہے یہاں پہ بلکل 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 آپ یہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں اس کے چارجز پاس سے چھ اجار سات اجار آٹھ اجار زیادہ ہی ہے لیکن ایکسپیریونس ایک بار کرنا چاہیے آپ کو بلکل 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 یہ ہے ریور رافٹنگ کا جہاں آپ کرتے ہیں ریور رافٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار لگ رہا ہے آپ کو اگر ریور رافٹنگ کرنی ہے یہاں پر تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا ملو آپ سٹیج ایو نیٹی آئے تو بہت ساری چیزیں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ کیوں یہاں پر ریور رافٹنگ کرنے کا الگ ہی مزہ ہے تو اگر آپ سٹیج ایو نیٹی آتے ہیں تو سائیکلنگ کے مجھے بھی لیجئے اور ریور رافٹنگ کے مجھے بھی لیجئے اچھا لگے گا آپ کو یہ ہے یہاں کا اسٹو پیچ اب ہمیں واپس مونڈا ہے واپس جانا ہے ویلی او فلاور جہاں یہ سائیکل رکھیں گے واپس ہوتل پہنچے گے اب واپس ہم یہاں سے مڑیں گے اب واپس جانگے آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا جلو بتائیے گا ملتے ہیں آگے گائز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہ ویلوگ تھا یہیں تک تھانک یو